نظام پہ تو کوئی حاوی نہیں ہو سکتا اب نظام ہے الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں اور الیکشن کمیشن نے ثابت کرنا ہے کہ یہ صاف شفاف الیکشن ہوئے ہیں یا صاف شفاف الیکشن کا دن جو ہے وہ گزارنا ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جتنی طاقت ہمارے الیکشن کمیشن کے پاس ہے اگر الیکشن کمیشن جو ہے چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ تیہ کر لیں کہ انہوں نے دھاندلی نہیں ہونے دینی تو دھاندلی بھی نہیں ہو سکتی کوئی نظام کو حیک بھی نہیں کر سکتا ہے سخت جان کو میں نے کہا یار اب تو پتہ کرو دو تین دن رہ گئے ہیں حالات کیا ہیں سخت جان کی اطلاع یہ ہے کہ کسی کو بھی نظام حیک نہیں کرنے دیا جائے جو ڈبلے میں جلے گا اچھا اتنا ووٹر لی جاتا ہے کون نہیں لی جاتا اب کس کی طرف جانا چاہیے سیاسی جماعتوں کو اس پر توجہ کرنی چاہیے بارال الزام تراشی یا جو حالات گزرے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں ان کے اوپر میرا خال ہے تفسرہ کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے تاریخ بھی اس حوالے سے اپنا فیصلہ دے گی اور عوام بھی اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا کینڈیٹ یہ درست ہے تو آٹھ تاریخ آپ کے پاس ہے آپ کو آٹھ تاریخ کو نکلنا ہوگا لیکن آج ایک نکتہ کسی قانوندان نے بڑا عجیب بتایا ہے کہ عورتوں کا جو تناسب ہے جو کہا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ایک تیہ شدہ ہے وہ جس جماعت کی طرف سے پورا نہ ہو اس کا الیکشن کا جو انتخابی نشان ہے وہ واپس لے لیا جاتا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں تو پیپس پارٹی بھی آتی ہے اور جماعتیں بھی آتی ہے تو الیکشن کمیشن کو چاہیے اب ذمہ داری ساری چیف الیکشن کمیشنر پر آئے ان کو چاہیے کہ یہ بھی دیکھیں کہ پیسہ کس طرح بے دریا استعمال ہو رہا ہے اور باقی بھی جو قوانین انہوں نے بنائے ہیں ان کی خلاف ورزی جو ہے وہ کتنی ہو رہی ہے اگر تو الیکشن کمیشن اس پہ قابو پا گیا تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خدا نہ خواستہ ویسے تو ہماری روایت یہی ہے آپ اسی پروگرام میں کہتے رہے ہیں یہ سیلیکشن ہے عوام کا پیسہ ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے انتخابات میں آج آپ کا سکھ جان یہ خبر دے رہا ہے کہ کوئی ہیکنگ چیکنگ نہیں ہوگی جو ڈبے میں ڈالا جائے گا وہی نکلے گا تو پھر وہ جو سیلیکشن کی باتیں ہیں ایک یہ تاثر نواز شریف لادلہ پلس ان کو لائے اسی لیے گیا ہے سب کچھ تائے ہو گیا ہے تو پھر یہ باتیں یہ کنٹراسٹ نہیں لگ رہا آپ کو پھر حافظ صاحب اور الیکشن حافظ صاحب کا سکھ جان جو ہے اقوا ہو گیا لگ رہا ہے نہیں آوڈیو کا ایشو آگیا ہے حافظ صاحب اپنی سپیڈ سے لگے میں ہیں حافظ صاحب ہمارے ساتھ ویڈیو پہ ہیں تو آوڈیو کا ایشو حل کر دیں میں حافظ صاحب آپ کے پاس آتی ہوں پھر دوبارہ آوڈیو ایشو ہو جائے آیا صاحب آپ کی طرف آنگی میں نے تو کہا کسی تخت پر بیٹھے میں ہیں بلاول بوٹو کے الزام درست ہے یا پریشر ڈالنے کا طریقہ اور نواز شریف صاحب جو حافظ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ڈبے میں جو ڈالا جائے گا وہی نکلے گا اس کا مطلب ہے پھر تاریخ کے صاف شفاف انتخاب ہونے جا رہا ہے بلاول تو بہت پیچھے رہے ہیں اب تو حافظ صاحب ہی ہیں میرے سامنے جو انہوں نے بیان دے دی ہے وہ میرے خیال میں بلاول سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اتنی بڑی بات کر دی بطب کوئی اور بات کرتا تو اس لئے میں کہتا ہے یہ پیش گئی ہے چونکہ حافظ صاحب کہہ رہے تھے تو میں تو اس کو فتوے سے کم نہیں سمجھتا کہ جو ڈبے میں ووٹ ڈالے گا وہ اسی کا نکلے گا سبحان اللہ اور وہ فرما رہے تھے کہ اب سارا نظام ہم الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہیں الیکشن کمیشن کے اس کے ہاتھ میں ہیں حافظ صاحب یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اور کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن بہت مضبوط ہے سبحان اللہ آئی جی اسلام با چین نہیں کرا سکا اتنا مضبوط ہے الیکشن کمیشن بارال یہ تو دیکھیں اب بلاول اگر کچھ نون لیگ کے بارے میں کہیں یا نون لیگ بلاول کے بارے میں کہیں تو میں تو ویسی ہی کین کر لیتا ہوں کیونکہ جتنا اچھی طرح یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو جانتی ہیں وہ کو تیسری جماعت تو جانتی نہیں اور بلاول یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ میرے پاس اطلاعات آ رہی ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جب یہ الیکشن پروسس شروع ہونے سے بہت پہلے سے جو فیوریبل حالات بہت زیادہ رہے ہیں وہ پی ایم ایل این کے لیے رہے ہیں یہ نگران حکومتیں ہوں یہ سارا سسٹم چونکہ بنائے ہی ان کے لیے گیا تھا اب کہیں نہ کہیں دبے لفظوں میں صحیح وہ نون لیگ والے بھی کہیں شکواں کہتے ہیں مجھے نظر آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ معاملات جس طرح سے یہ پولیٹیکل پارٹیز چاہ رہی ہیں اس طرح سے ریزرٹس نظر نہیں آ رہے ان کو کیونکہ پی ایم ایل این کم از کم سمپل میڈارٹی چاہتی ہے مجھے وہ نہیں نظر آ رہی پیپس پارٹی چاہتی ہے کہ اتنی سیٹیں ہماری ضرور آ جائیں کہ ہم نون لیگ کے قریب جا کے اور شاپنگ کر کے آگے بڑھ سکیں وہ بھی مشکل نظر آ رہا ہے تو لہٰذا فسے تو سب ہوئے ہیں نکلنے کا چانس بڑا کم نظر آ رہا ہے وہ پی ایم ایل این اگرچہ کہہ رہی ہے آج بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے قائد ہی ہمارے وزیراعظم ہوں گے لیکن میرے قائد نے ایک دفعہ بھی ابھی تک نہیں کہا اپنے موں سے کہ ہاں میں وزیراعظم بننے جا رہا ہوں وہ تقریر کریں گے نا پھر آٹھ تاری وہ یہی برخال سوچ رہے ہیں کہ جب میں الیکشن جیت جاؤں گا دیکھیں قائد کا مزاج نہیں ہے کہ اگر اٹلیس سمپل میجورٹی نہ ملی تو مجھے نہیں لگتا کہ قائد پرائیم نیسٹرشپ کے لیے تیار ہوں گے کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ فیصلے آزادہ نہ کرنا چاہتے ہیں وہ باقی وہ میرے چھوٹے قائد ہیں وہ چونکہ وہ جتنی مرضی کوالیشن گورنمنٹ ہو سولہ جماعتیں بھی آپ دے دو تو وہ چلا لیتے ہیں سب کو ساتھ رکھ کے چل سکتے ہیں قائد کے لیے بہت مشکل ہے ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی جیسے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا اتحاد کہا جا رہا ہے اس صورت میں تو وہ یقیناً بن سکتے ہیں پرائیم نیسٹر لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ باقی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ان کو دے دیں اور وہ پرائیم نیسٹر شپ لینے تو مجھے مشکل لگتا ہے اس لیے آج کی تاریخ تک مجھے نائنٹی پرسنٹ چانسز یہ لگتے ہیں کہ شہواز شپ پرائیم نیسٹر ہوں گے اور غالباً مریم نواز چیف منیسٹر ہوں گے حافظ صاحب ہیں ہمارے ساتھ میں ان کا جواب لینا چاہتا حافظ صاحب بات مکمل کر لیں آپ کی آڈیو میں ایشو آ گیا تھا بات یہ ہے کہ میں تو آئین اور قانون کے مطابق آئین اور قانون کے مطابق آواز بہت کاما آرہی ہے لیکن بس نظام خراب ہو گیا نظام خراب ہو گیا حافظ صاحب اس ملک میں آئین اور قانون کی آباز آتی نہیں ہے اس ملک میں آئین اور قانون کی نہیں آباز آتی کوئی اور بات کرے کس طرح گلے دبا دلتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ منصفانہ الیکشن ہوں گے گلہ دبا دیا گیا ایک بندہ سنچے اخلاص سے بات کر رہا اس کو سنتے نہیں سر یہ غلط رائے جائے گی کوئی گلہ نہیں دبایا گیا وہ ٹیکنیکل ایشو ہے دبایا نہیں گیا دب کیا ہے ٹیکنیکل ایشو ہے ایڈا آسان بھی نہیں دبانا حافظ صاحب جی حافظ صاحب بات یہ ہے کہ باقی جو گلے شکوے ہیں گلے شکوے تو درست ہیں ابھی دیکھیں نا لاہور میں جو ہوا پی بس پارٹی کہہ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون نوے بورڈ خریدے ہیں وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے بورڈ خریدے ہیں چاہیے تو یہ تھا یہ میری گلارش بھی ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں فوری انکوائری ہوتی ہے جس نے خریدے ہیں جس نے بیچے ہیں ان کو کٹیرے میں لاتے آپ اب الیکشن ہو جائیں گے انکوائری چلتی رہے گی اور باس اللہ حافظ تو جو قوانین ہیں الیکشن کمیشن کے پاس اگر وہ اس کا استعمال کرے تو یہ نہیں ہے کہ اختیار نہیں ہے اختیار کا استعمال کرنا وگرنہ اگر آپ سیٹ پہ بیٹھے ہیں آپ اپنا اختیار استعمال نہیں کر سکتے تو بھر آپ کو سیٹ پہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے سخت جان اپنے موقع پر قائم ہے کہ آٹھ فروری کو جو ڈبے میں ڈلے گا وہی نکلے گا تو کون کس کو زیادہ ڈلیں گے اب جاتے جاتے ذرا پیش گوئی بھی کر دیں آپ کو سخت جان تو بڑی آگے کی خبریں لے آتا ہے دیکھیں پنجاب اور سندھ میں ہم حالات دیکھ رہے ہیں بہت سے ہلکوں میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو آزاد کھڑے ہیں ان کے پاس چونکہ نشان نہیں ان کی پوزیشنیں بہت اچھی ہیں لیکن ایک ہوا اور فضاء کے ساتھ جو لوگ جاتے ہیں وہ پنجاب میں تو مسلم لیگ نون کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں اور سندھ میں بھی بس بالڈی کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں اور بلوچستان میں مخلوط سا نظام ہے خیبر پختونخواہ میں ایک بڑی تعداد نظر آ رہی ہے لیکن آج سے پتہ جلا ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ جال لے کے نکلے ہیں اس جال میں مچھیاں پھنسٹی چلی جا رہی ہیں تو اللہ رحم کرے وہاں جو پی ٹی آئی کے لوگ جیت رہے ہیں اب ان کا دعویٰ ہے کہ وہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں تو میں خان صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بڑی اکثریت کوئی جماعت نہیں لی جا سکتی جو حالات و واقعات ہیں ہاں وہ جماعت جو بڑی ازاد کی خریداری کر لے گی وہ جماعت حکومت بنا لے گی چلیں آمیر صاحب آمیر صاحب ظاہر ہے یہ تو پھر جس کے پاس شاپنگ کرنے کی سکت زیادہ ہوگی وہ ظاہر ہے زیادہ اپنی باسکٹ میں ڈال لے گا آپ کے خیال میں نواز شیل صاحب اتنے طاقتور ہیں بلاول بٹو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو سسٹم پر غالب آ چکے ہیں اور خبریں ہیں ان کے پاس کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس دن جو نظام ہے اس کو خرید لیں اور جس طرح الیکشن کمیشن کی بھی بات ہو رہی ہے تو یا آپ سمجھتے ہیں یہ ایک پریشر ڈالنے کا طریقہ ہے یہ محض الزام ہے بلاول بٹو کا میں نے تقریباً ڈیڑھ مہینہ پہلے اپنے یہی پہ آپ کو یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی تو موجود نہیں ہے اور جتنی موجود ہوگی وہ اجازت سے موجود ہوگی پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور جتنی باقی پارٹیاں ہیں اور ازاد کسی کے حق پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈلے گا یہ ذہن میں رکھ لیں جو جیتا ہوا ہوگا وہ جیتا ہوا نظر آئے گا اس میں کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جی بیلٹ کے اندر ہوگا گنتی میں ہوگا تو کتن کچھ نہیں ہوگا میں آج بھی اسی بات پہ قائم ہوں پی ٹی آئی نو مائی کی وجہ سے آؤٹ تھی آؤٹ ہے آؤٹ رہی گی اچھا جو ازاد ہیں وہ مرضی سے جو مل چکے ہوئے ہیں مختلف لوگوں سے اور ان کی کامیابی وہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہے وہ ہے وہ پہلے سے تیش ہدا ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ خرچہ بھی میرا نہیں نکلنا میں جس حالات میں الیکشن لڑنا پڑ رہا ہے انہیں حکومتوں میں جانا ہے اور جس طرح خان صاحب کی حکومت بنائی گئی تھی وہ کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ صادق سریعت لے کے آئے تھے وہاں جہاد بھر بھر کے ازاد امیدواروں کو زبردستی ڈنڈا ڈولی کر کے پی ٹی آئی کے اس ویگو ڈالے میں بٹھوا کے جس کو خان صاحب آج کل اڈیالا جیل میں بہت یاد کرتے ہیں اس میں بٹھا کے اور جہانگیر ترین کے گھر اور وہاں سے پھر وی ایٹ میں بٹھا کے بنی گالا لے جایا گیا اور ان کے گلے میں مفلر پی ٹی آئی کا ڈالا گیا تھا تو جب یہ باتیں کرتے ہیں جمہوریت کی اور اس کی تو مجھے بڑی ہنسیس بات کیاتے ہیں کہ بھائی کس سے کون بات کر رہا ہے آپ خود اس نظام کے پروردہ ہیں آپ کی حکومت اس کے مرونے منت تھی کہ جناب یہ بھی کٹھا کر دو وہ بھی کٹھا کر دو اور اب کہتے ہیں میں تو باجوا کی باتوں میں آگئے جیسے روٹی کو چوچی کہتے تھے ایسا نہیں ہے اب میں آپ کو بڑی کلائرٹی سے بتا رہا ہوں کہ یہ کہانی ختم ہو چکی ہے پچھلی دفعہ فوج بدنام ہوئی چونکہ ٹھپے کا نام ان کے اوپر آیا کہ پولنگ سٹیشن کے اندر فوجی جوان موجود تھے پولنگ سٹیشن کے باہر فوجی جوان موجود تھے اس دفعہ کہیں فوجی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھ لی جائے گا وہ ریپیڈ ریسپونس فورس کے طور پر ہوں گے کہ جہاں بلایا جائے گا امن و امان کی صورتحال کریئٹ ہوگی ادروائز فوجی نہیں ہوں گے اور جب یہ سارے جو ریٹرننگ آفسر ہیں اور پھر نیچے ان کے پریزائڈنگ آفسرز آئے ہیں